اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آج کی اس روڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے شب میراز اور شب برات کی رات میں کتنی رقعت نماز پڑھی جاتی ہے شابان کی پندری شب کو شب برات منائی جاتی ہے شب برات بہت ہی افضل رات ہے شب برات کی پوری رات عبادت میں گزاری جاتی ہے اور اس رات میں جو بھی آنے والا سال ہوتا ہے اس کی پوری ڈیٹیل لوحے محفوظ پر لکھ دی جاتی ہے شب برات میں ہمیں جادہ سے جادہ عبادت کر کے اللہ سے ہمارے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور اللہ عزوزل سے رو رو کر دعا مانگنی چاہیے بے شک وہی ہے رزق دینے والا زندگی اور موت دینے والا اور سبی کی سننے والا دیکھئے دوستو شب برات میں کوشش کیجئے کہ چھے رقعت نماز نفل مغرب کے بعد پڑھ لے باقی نماز تو عشاء کے بعد آپ کو پڑھنی ہی ہے سب سے پہلے مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد پڑھنے والی نفل نمازوں کا طریقہ ہم آپ کو بتائیں گے تو بات کرتے ہیں مغرب کے بعد میں پڑھی جانے والی چھے رقعت نماز کا طریقہ سب سے پہلے آپ مغرب نماز مکمل طور پر ادا کر لے مغرب کی نماز مسجد میں ادا ہو یا گھر پر کوئی جروری نہیں ہے نماز ہو جانے کے بعد میں چھے رقعت نماز دو دو رقعت کی نیت سے ادا کرے پہلی دو رقعت نماز شروع کرنے سے پہلے یہ دعا کیجئے یا اللہ ان دو رقعتوں کی برکت سے میری عمر میں برکت اتا فرما شب برات کی دو رقعت نماز نفل کی نیت اس طرح سے کرنی ہے نیت کی میں نے دو رقعت نماز شب برات کی نفل نماز واسطے اللہ تعالیٰ کے محمر قعبہ شریف کے طرف اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھ لے اس کے بعد میں سنا پڑھے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھے سورہ فاتحہ ایک بار پڑھے اور کوئی بھی ایک سورت پڑھ لے اس کے بعد میں رکو اور سزد عام نماز کی طرح کر کے دوسری رقعت کیلئے کھڑے ہو جائے دوسری رقعت میں سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھے اس کے بعد میں کوئی بھی ایک سورت پڑھے رکو اور سزد عام نماز کی طرح کر کے قائدے میں بیٹ جائے قائدے میں اطیعت دردی ابراہیمی اور دعا معشورہ پڑھ کر سلام فیر لے نماز مکمل ہو جانے کے بعد اکیس مرتبہ سور اخلاص اور ایک مرتبہ سور یاسین کی تلاوت کر لیں اگر آپ دو جنہ ساتھ میں پڑھ رہے ہیں تو اکیس مرتبہ سور اخلاص اور سور یاسین ایک مرتبہ کوئی بھی پڑھ لے اور دوسرا اسے خاموشی کے ساتھ سن لے آواز بالکل نہ کرے اس کے بعد انشاءاللہ تعالی شب برات میں سواب کا امبار لگ جائے گا اس کے بعد باری آتی ہے شب برات کی دوسری دو رکات نفل کی اس نماز سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے یا اللہ ان دو رکاتوں کی برکت سے بلاؤں سے میری حفاظت فرما نیت اس طرح سے کرے نیت کی میں نے دو رکات نماز شب برات کی نفل خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے رخم رکابہ شریف کی طرف اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھ کانتوں تک اٹھا کر بان لے اس کے بعد میں یہ دو رکات نماز اسی طرح سے پڑھے جیسے پچھلی دو رکات نماز آپ نے ادا کی تھی بلکل اسی طرح سے یعنی کی سور فاتحہ کے بعد میں کوئی بھی ایک سورت پڑھ لے اور نماز مکمل ہو جانے کے بعد آپ واپس سے اکیس مرتبہ سور اخلاص پڑھیں اور سور یاسین کی تلاوت ایک مرتبہ کریں اس کے بعد باری آتی ہے تیسری دو رکات نماز کی شروع کرنے سے پہلے یہ دعا کریں یا اللہ ان دو رکاتوں کی برکت سے مجھے صرف اپنا مہتاز ہی رکھنا اور گیروں کی مہتازی سے بچانا اس کے بعد پوری کی پوری دو رکات نماز باقی کی جو دو رکات آپ نے پڑھی تھی اسی طرح سے ادا کرنی ہے اور سلام فیرنے کے بعد اکیس مرتبہ سور اخلاص اور ایک مرتبہ سور یاسین کی تلاوت کرنی ہے اس طرح سے آپ کی مغرب کی نماز یہ تو مکمل ہو گئی اب باری آتی ہے عشاء کی عشاء کی نماز آپ مکمل طور پر ادا کر لیں اس کے بعد میں گسل کر لیں اگر گسل نہ کر پائیں تو کوئی بات نہیں لیکن کوشش کریں کہ گسل جرور کر لیں پھر دو رکات نماز اس طرح سے پڑھے تہیت الوضو کی نیت کی میں نے دو رکات نماز تہیت الوضو کی نفل نماز خاص واسطے اللہ تعالیٰ کی وقت موجودہ رخم رقابہ شریف کی طرف اللہ اکبر نیت کر کے اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر بان لیں اس کے بعد میں سنا پڑھے عوض باللہ بسم اللہ پڑھے سور فاتحہ ایک مرتبہ پڑھے آیت الکرسی ایک مرتبہ پڑھے قل ہو اللہ شریف تین مرتبہ پڑھے رکو اور سجد عام نماز کی طرح کرے اور دوسری رقات کے لئے خڑے ہو جائے دوسری رقات میں سور فاتحہ کے بعد آیت الکرسی ایک مرتبہ پڑھے اور قل ہو اللہ شریف تین مرتبہ پڑھے اور دوسری رقات کے بھی رکو سجد مکمل کر کے قائدے میں بیٹ جائے اتیات پڑھے دردو ابراہیمی پڑھے دعا معاشورہ پڑھ کر سلام فیر کر نماز مکمل کر لے یہ ہو گئی تہیت الوضو کی دو رقات نماز اب باری آتی ہے بارہ رقات نماز نفل شب برات کی یہ نماز آپ کو اس طرح سے پڑھنی ہے کہ چار چار رقات کی آپ کو نیت باننی ہے پہلی چار رقات اس طرح سے پڑھے نیت کی میں نے چار رقات نماز شب برات کی نفل خاص واسطے اللہ تعالیٰ کی رخ میرا قابع شریف کی طرف اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھ کانتوں کو اٹھا کر بان لے اس کے بعد میں سنا پڑھے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھے سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھے اور اس کے بعد میں قل ہو اللہ اہد کی سورہ آپ کو دس مرتبہ پڑھنی ہے رکو اور سجد عام نماز کی طرح مکمل کر کے دوسری رقات کے لئے خڑے ہو جائے دوسری رقات میں بھی آپ کو سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھنی ہے اور قل ہو اللہ شریف دس مرتبہ پڑھنی ہے اور رکو اور سجد عام نماز کی طرح کرنے ہیں اور قائدے میں بیٹ جانا ہے قائدے میں اتیات پڑھے درود ابراہیمی پڑھے اور دعا معشورہ پڑھ کر تیسری رقات کے لئے خڑے ہو جائے تیسری اور چوتی رقات بلکل اسی طرح سے کرے سورہ فاتحہ کے بعد میں قل ہو اللہ شریف دس مرتبہ پڑھے اور چوتی رقات کے بعد میں قائدے میں بیٹ کر اتیات پڑھے درود ابراہیمی پڑھے دعا معشورہ پڑھ کر سلام فیر کر اپنی نماز مکمل کر لے یہ ہوئی چار رقات نماز مکمل اسی طرح سے آپ کو بچی ہوئی آٹھ رقات بھی چار چار رقات کر کے مکمل کر لینی ہے ہر رقات میں دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے الحمدو کے بعد میں اس طرح سے آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی نماز سے فارق ہو کر تیسرا کلمہ آپ کو دس مرتبہ پڑھنا ہے جو کہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے اس کے بعد میں چوتہ کلمہ بھی آپ کو دس مرتبہ پڑھنا ہے اور دس مرتبہ آپ کو درود ابراہیم ہی پڑھنی ہے جو کہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے اس کے بعد میں آپ آٹھ رقات نماز نفل دو سلام یعنی چار چار رقات کی نیت سے اس طرح سے پڑھیں کی نیت اس طرح سے ہوں گی نیت کی میں نے چار رقات نماز نفل شب برات کی خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے وقت موجودہ رخ میں رقابہ شریف کی طرف اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھ کانو تک اٹھا کر بان لے سنا پڑھے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھے سور فاتحہ ایک مرتبہ پڑھے اور انہا انزلناہ ایک مرتبہ پڑھے اور کل ہو اللہ شریف پچیس مرتبہ پڑھے رکو اور سجدے عام نماز کی طرح کرے دوسری رقات کیلئے خڑے ہو جائے دوسری رقات میں بھی سور فاتحہ ایک مرتبہ پڑھے انہا انزلناہ بھی ایک مرتبہ پڑھے اور کل ہو اللہ شریف پچیس مرتبہ پڑھے دوسری رقات کے بھی رکو سجدے مکمل کر کے قائدے میں بیٹھ جائے قائدے میں اتیات پڑھے درود ابراہیمی پڑھے اور دعا معاشورہ پڑھ کر اگلی تیسری رقات کے لئے خڑے ہو جائے تیسری اور چوتری رقات میں بھی آپ کو سور فاتحہ ایک مرتبہ پڑھنی ہے پیٹھ کر اتیات پڑھے درود ابراہیمی پڑھے دعا معاشورہ پڑھ کر سلام پھیر کر نماز مکمل کر لیں یہ ہوئی چار رقات نماز مکمل باقی کی چار رقات بھی بلکل اسی طرح سے ادا کر لینی ہے اور آپ کے آٹھ رقات نماز مکمل ہو جاتی ہے اب باری آتی ہے آپ کو آخر میں سو رقات نماز نفل آپ کو پڑھنی ہے دو دو رقات کی نیت سے سو رقات آپ کو پڑھنی ہے پچاس بار نیت بادنی ہے پچاس بار سلام پھیرنی ہے یعنی دو رقات کی نیت کرنی ہے نیت اس طرح سے کرنی ہے نیت کی میں نے دو رقات نماز نفل شب ورات کی واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میں رقابائی شریف کی طرف اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھ کانتوں کو گھٹا کر بان لے اس کے بعد میں سنا پڑھے عوض باللہ بسم اللہ پڑھے سور فاتح ہے ایک مرتبہ پڑھے اور اس کے بعد میں سور فاتح ہے ایک مرتبہ پڑھے کوئی بھی ایک صورت پڑھے رکو اور سجدے مکمل کرے قائدے میں بیٹھ جائیں قائدے میں اتیات پڑھے درودی ابراہیمی پڑھے اور دعائے معشورہ پڑھ کر سلام پھیر لے اور اپنی نماز کو مکمل کر لیں نماز مکمل ہو جانے کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر التضا کرے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی جب آپ یہ نماز پڑھ لیں گے تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص اس رات میں سورقات نماز نفل ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ سو فرشتے اس کے لئے مقرر فرما دے گا ان میں سے تیس فرشتے اس کو جنت کی خوشکبری سناتے رہیں گے تیس فرشتے جہنم میں بے خوفی کی بشارت دیتے رہیں گے تیس فرشتے بلا و آفت کو دفع کرتے رہیں گے اور دس فرشتے اسے شخص کو شیطان کے فطروں سے محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ شب برات میں جیدہ سے جیدہ عبادت کیجئے موبائل تو ہم روز چلاتے ہیں ٹی وی تو ہم روز دیکھتے ہیں ایک رات عبادت کر کے گجاریے پھر دیکھئے دل کو کتنا سکون ملتا ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو اگر آپ نے کچھ سیکھا ہو تو دوسروں کو بھی سیکھائیے اس ویڈیو کو تو جیدہ سے جیدہ شیئر کریں ووٹس اپ پہ فیس بک پہ انشٹاگرام پہ ہر جگہ ہر انسان کے ہر مسلمان کے موبائل میں چاہے مرد ہو یا عورت یہ ویڈیو ان کے موبائل کے اندر پہنچانا آپ کی جمہداری ہے کہ ہم آپ کو جمہداری دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو یہ نماز پڑھنا نصیب فرمائے آمین اللہم آمین دوستو کمنٹ بوکس میں آمین جرور لکھ دیجئے گا کیا پتا کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین اللہ پاک کی بارگاہ ہمیں کب قبول ہو جائے تو ملکلی ویڈیو میں اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھنا